بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ رپورٹ جو بنا کر پیش کی گئی ہے اس میں کوئی سچائی موجود بھی ہے یا نہیں کیا واقعی پاکستان اور چین ایک ہو کر پھارت کے اوپر چڑھائی کرنے جا رہے ہیں ویڈیو بہت زیادہ امپورٹٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رہ سے ہمیں ضرور اگاہ کریں ویڈیو کے مزید تفصیل میں جاننے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈی اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لیس کمیٹس ووکس میں پاکستان آرمی وال کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ بات کا نعرہ لگانا مک بھولیے گا موجود سمین اس وقت انڈیان آرمی کی جانب سے ایک رپورٹ بنا کر پیش کی گئی ہے بھارتی حکومت کو کہ تیار ہو جائیں پاکستان سیاچند پر گھسنے جا رہے اور چائنہ ڈی بی او پر قبضہ کرنے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ پھر سے بھارتی حکومت کی جانب سے کوئر پورٹ بنا کر پیش کی گئی ہے کہ کارگرل پھر دورایا جائے گا اور نیا روٹ جلد تعمیر کیا جائے گا موجود سمین بھارتی فوج کی جانب سے امریکہ روس یورپ سے فوری طور پر ٹینٹ منگوانے کے لیے درخواست دے دی گئی پاکستان سیاچند اور چائنہ ڈی بی او پر قبضہ کرنے جا رہا پاکستان اور جائنہ کی تیاریاں مکمل ہو چکیں سردیو کے اندر پاکستان اور جائنہ مل کر بھارت کو پر ٹوٹ پڑیں گے بھارت سے تمام بتلے لیں گے بھارتی فوج اس وقت چیشنے لگی چلانے لگی جب سے انڈین آرمی کی جانب سے یہ رپورٹ بنا کر بھارتی حکومت کو دی گئی ہے کہ پاکستان اور چین بھارت پر جنگ مسلط کرنے جا رہے ہیں بھارتی حکومت کو سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کیا کریں انہوں نے مختلف ملکوں سے رابطے کیے کہ اس جنگ کو رکھوائے جائیں یہ خطرات ہمارے سر سے ٹلوائے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے حفاظتی تدابیر بھی شروع کر دیں خاص طور پر ان علاقوں میں بھارت کو مشکلات کا سامنا ہے جہاں پر آنے والے دنوں میں سردی کا ٹمپریچر مائنس پر چلے جائے گا پیرکسو ان علاقوں کے اندر پاکستان اور چائنہ بھارت کے خلاف لڑائی کرنا جارہے ہیں اور اسی بات کا بھارت کو خچا ہے اس صورتحال کے اندر معاملہ ایک طرف رہتا ہے لیکن نئی ڈیویلپپنٹ سامنے آئی ہے وہ انڈیا کے لیے اتنی زیادہ خطرناک ہیں انڈیا کو خچا ہے کہ ان سردیو میں یا آگے چل کر پاکستان سیاچن گلیشئر پر حملہ کر سکتا ہے اور اس صورتحال کے اندر سیاچن یا ان کے ہاتھ سے نکلنے والے تمام علاقوں میں سیاچن بھی شامل ہو جائے گا جبکہ چائنہ دولت بیک مطلب کہ ڈی پیو کی جانب سے حملہ کرنے آ رہا ہے اصل میں وہ دو روٹس بنتے ہیں جو کہ لداف کو پوری طرح سے کور کرتے ہیں اب انہوں نے ہنگامی بیسیت پر کہا ہے کہ تیسرا روڈ لنک قائم کیا جائے اور یہ جو دونوں روٹس ہیں یہ استعمال ہوتے ہوئے پہاڑوں کے اوپر جو انڈیا کے آرمی بیٹھی ہے ان کو سازو سمان پروائیڈ کرنے کے حوالے سے تمام ڈیویلپنٹ کی جائے اب ان کو اصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان سیاچن پر کمزہ کرنے آ رہا پاکستان اس کی آلویڈی تیاری کر چکا ان کو سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ پاکستان نے گرم کپڑے اور ٹینٹ اور اس کے علاوہ ہر چیز پروڈیوز کر دی ہے دوسرے انہوں نے چائنہ سے منگوا کر اس کی تعداد کو آلویڈی پورا کر لیا گیا اور پاکستان کی آرمی کو وہاں پر ڈپلوک کیا جا رہا ہے وہ آلویڈی بڑے ٹرینڈ ہیں انڈیا اس وقت کام یہ کر رہا ہے کہ یورپ کی کنٹری سے کیونکہ زیادہ تک چیزیں یہاں تو وہی منتی ہیں ان سے رابطے کر رہا ہے اور رابطہ کر کے پوچھ رہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں سے کہ پاکستان نے حالی کچھ عرصوں میں آپ سے کچھ ٹینٹس خریدے ہیں یا نہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ پاکستان قبضہ کرنے کے لیے آ رہا سیاچان اور ان کی انٹیلیجنس معلومات کتنی حد تک کریکٹ ہیں اب خاص طور پر ان کے لیے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہ تمام چیزیں پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے میں لوکلی پرڈیوز کی ہیں اور باقی چائنہ سے منگوا کر ان کی تمام تعداد مکمل کر لی ہیں پاکستان کی تیاری پوری ہے چائنہ کے اپنی تیاری مکمل ہے لہٰذا یہ جو دو روٹس ہیں اس کے ساتھ تیسر روش تعمیر کرنا ارجنٹ بیس پر ضروری ہو گیا ہے یہ نہ ہو کہ دونوں روڈ سے ایک روڈ سے پاکستان سیاچن پر حملہ کر کے قبضہ کر لے اور دوسرا ڈی پیو والی سائٹ سے چائنہ آگ کر قبضہ کر لے ہماری فوجی کہیں اوپر پاڑوں میں پھانس کرنا رہ جائیں اس وقت صورتحال اور بھی زیادہ ہتناک ہو سکتے ہیں کہ نیچے سے جو سمان لے جانا پڑتا ہے خاص طور پر ان کے خالی پینے کے لیے اور دوسری چیزیں دیکھیں یہ تیاری ہوتی ہے آپ کے بڑے سال کی ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں آپ آٹھ نو مہینے مسلسل اوپر جنگ لڑتے رہیں اور آٹھ نو مہینے تک یہاں تک کی ماجس کی ڈبی فیول سے لے کر خوراک تک تمام چیزیں آپ اوپر لے کر نہیں جا سکتے ہوں یعنی کہ بھارت کو اس وقت فل پریشانی ہے کہ دونوں روٹس پر ایک طرف سے پاکستان اور دوسری طرف سے چین نے حملہ کرنے کی تیاریاں کر لی ہیں اگر سیاچن کے اوپر پاکستان قبضہ کر لیتا ہے اور دوسری طرف سے ڈی بی او پر چائنہ قبضہ کر لیتا ہے تو بھارت کے تمام فوجی وہاں پر فس کر رہے جائیں گے یعنی کہ نہ تو ان کی طرف خوراک پہنچے گی نہ ہی ان کی طرف کوئی میڈیسن پہنچیں گی نہ ہی ان کو کوئی بیک اپ ملے گا اور وہ بلکل اکیلے ہو جائیں گے اور اس تمام طرف صورتحال میں اور اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئی ہے بھارت کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی ہے پیارے دوسری آپ اندازہ لگائیں کہ اگر پاک آرمی کے نوجوان یا چین کے آرمی اس طرح کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ پاکستان سیاچن اور جائنہ ڈی بی او پر کمزہ کر لیتا ہے تو بھارت کا کیا بنے گا کارگر پھر دورائے جائے گا اور اسی خطرے میں بھارت کے جانب سے جلدی طور پر تعمیراتی کام اور ٹینٹ مانگوانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے بھارتیوں فوجیوں کو گرم کپڑے اور اس کے علاوہ جو بھی اشیاء وہاں پر ضرورت کی ہیں وہ پہنچانی شروع کر دی ہیں دوسری طرح بھارتی فوجیوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا کئی نے خودکشیاں کر لی کئی نے ریٹائرمنٹ کی درخواہ سے دے دی اور کسی نے چھٹے کے بانے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی لیکن صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کی جانب سے بھارتی فوجیوں کو ناتو چھٹیا دی جا رہی ہیں اور نہ ہی ان کا سمان پورا کیا جا رہا ہے حالکہ اتنے حد تک صورتحال خراب ہے کہ ان کو خوراک تک مروائٹ نہیں کی جا رہی یعنی کہ جس آرمی کے پاس خوراک تک نہ ہو جس آرمی کے پاس تھانڈ میں سروائیب کرنے کے لیے سوٹس نہ ہو جن کے لیے کوئی بیک اپ نہ بچے وہ پاکستان کیا چین سے کیا لڑیں گے چلیں بھارت اگر یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کی آرمی کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو بھارت پاکستان کے سیاچن حملے کو اب ناکام بنا کر دکھائے بھارت میں گھلبلی کیوں ہے ابھی تو بھارتی آرمی کی جانب سے ایک رپورٹ بنا کر بھارتی حکومت کو دی گئی ہے کہ سیاچن اور ڈی پی او پر قبضہ ہونے جا رہے ہیں اور ان صدیوں میں یہ معاملات ہو سکتے ہیں اب دوسری طرف چائنہ نے امریکی جہاز کے لیے دو میزائل جو آج مارے اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات دیتے چلے کہ امریکہ کے جانب سے چائنہ کے ساتھ جان بوجھ کر چھیر چارٹ کی جا رہی ہے کہ تاکہ جنگ شروع ہو سکے امریکہ پہلے ناکام رہا چائنہ اور انڈیا کے حالات خراب کروانے میں بار بار انڈیا کو کہتا رہا کہ آپ اپنی آرمی کو کسائیں لیکن انڈیا آرمی چائنہ کے خلاف لڑنے سے انکار ہو چکی تھی اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چائنہ جنگ میں جلس جائے چائنہ کی مارکیٹ سے ہٹ کر اتھیان فوجوں پر آ جائیں تاکہ چائنہ کی معیشت کو نقصان پہنچ سکے اور آج امریکہ کے جانب سے چائنہ کی کئی کمپنیوں کو بلیک لس بھی کر دیا گیا ہے اب چائنہ اور سارے معاملات میں ایک چیز یاد رکھیں کہ چائنہ اور پاکستان نہ صرف انڈیا بلکہ کئی ملکوں کے خلاف اب ڈیویلپنٹ کریں گے جنہوں نے پاکستان اور چائنہ کے مفادات کو نقصان پہنچایا تھا اب آنے والے دنوں میں پاکستان سیاد چن اور ڈی پی اوپر چائنہ قبضہ کر دیوی نظر آئیں گے پیارے دوستو آج کے لیے تنہیں ویڈیو پسائنل سنوڈ میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہمیں کمنٹس باکس میں بتانا مت بھولئے گا